یہ آلو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سڑا ہوا آلو صرف آلو نہیں ہے بلکہ یہ اس سڑی ہوئی ویوستہ کا ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اتر پردیش کے سلطان پر جلے کے عدیقاری لاپروہی برت رہے ہیں کورونا وائرس کے کہر سے بچانے کے لیے کیے گئے لاکڈاؤن کے بیچ جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو راشن کے ٹپلپد کرانے کے لیے سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں لیکن جارہ دیکھئے ان سڑے ہوئے آلووں سے جو بدبو اٹھی ہے اس نے پوری تحصیل کو درگنب سے بھر دیا ہے قریب 400 سے 500 کلو کے قریب یہ آلو بٹنے تھے جرورت مندوں میں وہ جرورت مند جو اس سمیہ لاکڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو کھانا ہے پر نہ کھانا بنانے کو راشن ہے حالانکہ یہ پہلا ماملہ نہیں ہے یہ ماملہ کادیپور تحصیل سے پہلے صدر تحصیل میں بھی سامنے آیا تھا جہاں پر تحصیل میں ہی سڑے ہوئے آلو پائے گئے تھے نبیٹی آن لائن نے پرمکتہ سے اس خبر کو پرکاشت کیا تھا جس کے بعد اس ماملے میں ایک جانچ کے لیے کمیٹی بنا دی گئی تھی لیکن کادیپور تحصیل میں جو یہ ماملہ سامنے آیا ہے اس میں وہاں کے ستھانی اے ایس ڈی ایم کیا کہتے ہیں جرور آپ بھی سنیے کادیپور میں جو راشن کے ٹوپ لپ بگروائی جا رہی ہے سرکاری ویلی اس میں آلو سڑی ہوئی ملی ہے نہیں یہ غلط سپر یہ تصویر ویڈیو سب جھوٹ ہیں ہاں وہ ایک پچھ ہے دوسرا پچھے وہ اس میں نہیں دکھایا گیا کیا ہے دوسرا پچھ یہ ٹھے کے دار اس کے لیے جو نمت کیا گیا ہے اس نے پہنسل میں ایک بنایا ہے اپنا کیا کہیں کامرہ ٹیپ کو بنا رکھا ہے جسے سامان لاکے رکھتا ہے تو اس نے اپنے آلو لاکے رکھی دی یہاں پر اور وہ آلو جو اس سے خراب ہو گئی ہیں تو اسی کو لوگوں نے دیکھ لیا تو وہ بیٹھوٹ نہیں ہوئی ہے اور ہم نہیں بیٹھوٹ ہوں گے وہ پھیکے دار کی تھی اور خراب ہو گئے اور پھیک دی گئیں نہیں یہ آپ کہاں تحسیل میں نہیں پہنچی تھی تحسیل میں جو اس کو کامرہ دیا گیا ہے اس نے اسے اسے اندھا کے رکھی دی آچھا وہ خراب ہو گئے ہیں تو اس کو بس پیمئنٹ آلی بات ہے اس کو ابھی کیا ہی نہیں گیا ہے موسیقی 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 موسیقی